السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربیق لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے خیر مقدم ہے آپ لوگوں کے لیے عربیق لینگویج کی ایک اہم قسم عربیق کا ایک اہم پارٹ جس کو آپ بلاغت کہتے ہیں اس کی ایک سیریز شروع کی جا رہی ہے علم البلاغہ جس کو آپ انگلیس میں ریٹورک کے نام سے جانتے ہیں آپ عربیق لینگویج کے علاوہ کوئی بھی لینگویج لے لیں جیسے آپ کی اردو ہے اس میں بھی بلاغت کو جاننا یعنی فساحت و بلاغت کو اگر آپ صحیح سے جانتے ہیں تب بھی آپ اس زبان پہ قدرت رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ انگلیس لیں گے اس میں بھی فیگرس آف اسپیچ کے نام سے اس لینگویج کی بلاغت کے قواعد اس میں داخل ہیں اسی طرح اگر آپ ہندی زبان لیتے ہیں تو اس میں بھی علم البلاغہ جس کو اس میں کہتے ہیں علنگکار یعنی جس کو سجاوٹ کے نام سے جانتے ہیں جیسے کوئی بھی چیز ہو اگر آدمی کوئی بھی چیز ہے اس کا مائک اپ کیا جائے انسان ہے اچھا کپڑا پہن لے تو وہ چیز ایٹریکٹیب دکھنے لگتی ہے وہ چیز اچھی دکھنے لگتی ہے اسی طرح زبان کا معاملہ ہے اگر زبان میں فساحت و بلاغت کے ساتھ اور زبان استعمال کی گئی ہو تو اس زبان سننے میں بولنے میں دونوں اچھی لگتی ہے تو اسی طرح علم البلاغہ ایک ایسا علم ہے کہ اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں اس کے ساتھ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی مٹھاس ہے کیا فساحت و بلاغت ہے اس کے جاننے سے پہلے آپ کو اس کے قائدے کو جاننا بہت ہی ضروری ہے اسی طرح اگر آپ درس نظامی میں آپ عالمیت کا کورس کرتے ہیں یا فضیلت کا کورس کرتے ہیں اس میں بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم البلاغہ کے طور پر ایک کتاب پڑھائی آتی ہے کہیں کہیں مختصر المعانی پڑھائی آتی ہے کہیں کہیں البلاغت الواضحہ جو مصری رائٹر نے جس کو لکھا ہے اس کے طور پر پڑھائی آتی ہے اسی طرح آپ اگر ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ایم اے لیو پر ایم اے کے ساتھ ساتھ اسی طرح اگر آپ گریوشن میں ہیں تو اس میں بھی بلاغت آپ کا ایک سبجکٹ ہوتا ہے تاکہ آپ اس زبان کی خوبصورتی کو اس زبان کی مٹھاس کو اس کے اندر کیا نزاکت ہے اس کو سمجھ سکیں عربک زبان کو اگر آپ لیتے ہیں تو قرآن کریم اسی کے ساتھ حدیث سب سے زیادہ فصیح کلام ہمارا قرآن کریم ہے اگر آپ قرآن کو صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فصاحت و بلاغت یعنی علم البلاغہ کو جاننا جس میں علم بیان ہے علم بدی ہے علم معانی ہے اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں ہیں ایم اے میں ہیں اس کے بعد آپ نیٹ کا اگزام دینا چاہتے ہیں جو نیشنل الیجیبیلیٹی ٹیسٹ ہے اسی کے ساتھ اسٹیٹ لیبل کا جتنا ٹیٹ ہے اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں الیجیبیلیٹی ٹیسٹ ہے لیکچرر کے لیے اس میں بھی آپ کے ایک یونٹ ہوتی ہے علم البلاغہ کے طور پر آپ یو جی سی کا جو سلیبس ہے اس میں بھی غالباً پانچویں یونٹ جو ہے اس کی وہ بھی علم البلاغہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوہزار تیئس میں آپ کا نیٹ جی آرپ کا پیپر بھی ہے تو میں ایک گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ اس سیریز کو دیکھتے ہیں اور اس کے دیکھنے کے بعد آپ کو کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ بلاغت الواضحہ دیکھیں گے تین سو پیج پر منحصر ہے اس کو آپ کتنا پڑھیں گے تو آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ اس سیریز چلے گی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہنڈیڈ پرسن کہتا ہوں کہ آپ پھر علم بلاغہ یعنی بلاغت میں کا کوئی بھی کوئیشن آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھ کر کے آپ قرآن پڑھتے ہیں کوئی عربی لفظ یا اسی کے ساتھ کوئی شیر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا فصاحت و بلاغت ہے کی نہیں کیا خوبصورتی ہے اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے تو ہم لوگ کلاس کی جانب چلتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو سلائٹ پر دیکھی رہا ہے آج آپ لوگوں کا پہلا دن ہے آج ہم علم بیان میں سے آج ہم فصاحت کے بارے میں جانیں گے کس کے بارے میں فصاحت فصاحت کیا ہوتی ہے اسی قصہ ساتھ فصاحت کی کتنی قسمیں ہیں اور پھر فصاحت کے لیے کوئی کلام فصی ہے اس کے لیے کیا چیز شرط ہے یعنی اس کے شرائط کیا ہے تو ہم لوگ کلاس کی جانب چلتے ہیں دیکھیں آپ لوگ کو سلائٹ پر دیکھی رہا ہے یعنی ماہیہ الفصاہ یعنی فصاحت کیا چیز ہے پہلے ہم اس کو سیکھیں گے فصاحت کہتے کس کو ہیں تو ہم کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کو جو سلائٹ دیکھ رہی ہے دیکھیں آپ کا چینل جو ہے نظام اکیڈمی کے نام سے ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلی گرام چینل ہے نظام اکیڈمی ڈبل ٹو کے نام سے اس کی لنک آپ کے ڈسکریپسن باکس میں بھی رہے گی آپ وہاں کلک کر کے آپ اس سے جڑی آئیں کیونکہ جو بھی کلاس آپ کو لی جائے گی اس کی پی ڈی اف آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا ریویزن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کریں کوئی کمنٹ ہے کوئی سجھاؤ ہے کوئی مشورہ ہے وہ بھی دیں اور اپنے دوستوں کو کیونکہ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو قرآن سمجھنے کے لیے علم بلاغت کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بلاغت الواضحہ اٹھاتے ہیں تین سو پیج پہ ہیں مختصر المعانی وہ بھی بہت سے پیجوں پہ منحصر ہے آج میں گھبراتا ہے اگر آپ شارٹ کٹ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ شارٹ کٹ میں علم بلاغت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو ان کو بھی بتائیں اور کوئی نیٹ جیارب کی تیاری کر رہا اسی طرح اسٹیٹ لیبل کے جو آپ کے ہوتے ہیں اس کی بھی اگر تیاری کرتا ہے یعنی اسٹیٹ الیجیبیلیٹی ٹیسٹ سیٹ کر کے آتا ہے تو ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسی کے ساتھ آپ اس کو سبسکرائب کرلیں چینل کو تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اس سے ریلیٹیڈ اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور بل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ سارا نوٹیفیکیشن مل سکے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی گرامر کی بھی ایک سریز چل رہی ہے آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں کہ اس کی بھی پی ڈی اپ آپ کو ملتی ہے تو گرامر اسی کے ساتھ ساتھ علم البلاغہ اگر دونوں آپ سیکھ لیکھتے ہیں تو آپ اس زبان پہ ربور حاصل کر لیں گے تو ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں علم البیان میں سے سب سے پہلے ہم فساحت کو لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا definition یعنی اس کی تاریف کو سیکھیں گے کہ فساحت کہتے کس کو ہیں فساحت کا مطلب کیا ہے دیکھیں عربیک میں اس کی تاریف لکھی ہوئی ہے میں پڑھتا ہوں آپ لوگ دھیان سے سنیں اس کو الفساحت ہی سلامت الکلامی من العیوب اللفظی فی المفرد والمرکب ایک دم بالکل آسان لفظ میں اس تاریف اس کی دی گئی ہے کہ فساحت کس کو کہتے ہیں فساحت کا مطلب یہ ہے سلامت الکلامی یعنی جو آپ کا کلام ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہو سلامت ہو یعنی محفوظ ہو کس چیز سے محفوظ ہوگی من العیوب اللفظی یعنی لفظی آئیبوں سے یعنی اس کا جو الفاظ اس کے جو ورڈز اس کے جو حروف استعمال کیے جائیں اس میں کسی قسم کا آئیب نہ پایا جائے کسی قسم کا آئیب نہ پایا جائے تو اس کلام کو ہم کیا کہیں گے فساحت کہیں گے اور اسی طرح مفرد میں اور مرقب میں اس چیز کو آپ ذہن میں بیٹھا لیں مفرد اور مرقب کا کیا مطلب ہے مفرد کا مطلب کوئی ایک کلیمہ ہے اگر ایک کلیمہ غیوب اللفظیہ سے پاک نہیں ہے تب بھی ہم اس شیر میں جو کلیمہ آیا ہم اس کو فسی نہیں کہیں گے اسی کے ساتھ مرقب آپ کو معلوم ہے مرقب کا مطلب کوئی جملا ہے کوئی واق ہے اگر وہ بھی فسی نہیں ہے تو ہم یعنی غیوب لفظیہ سے پاک نہیں ہے غیوب لفظیہ سے خالی نہیں ہے تو اس کو ہم فساحت نہیں کہیں گے امید ہے کہ اس کی تعریف سمجھ میں آگئی ہوگی آپ لوگ اس کی سکرین شاٹ لے لیں اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا نوٹ بک میں لکھ لیں کہ الفساحت ہی سلامت القلامی یعنی قلام کا محفوظ ہونا کس سے من حرف جار ہے من العیوب لفظیہ لفظی آئیبوں سے کس میں فی مفرد یعنی کوئی کلمہ ہو والمورک کب اسی طرح کوئی سنٹینس ہو امید ہے کہ اس کی تعریف آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں دیکھیں تعریف ہم نے سیکھ لی اب ہم سیکھیں گے فساحت کی قسم یعنی اقسام تو اقسام الفساحت یعنی فساحت کی قسم سے اس میں بھی تین قسم بیان کی گئے فساحت کی تین قسم ہوتی ہیں نٹ جارب میں آگر آ بھی سکتا ہے کہ کتنی قسم ہوتی ہیں تو کتنی ہے تین سلسہ تین قسم پہ فساحت منقسم ہے پہلا کیا ہے الفساحت مفرد یعنی فساحت مفرد مفرد سے مراد کلیمہ فساحت فلمرکب فساحت فلمرکب کا مطلب ہے کہ کوئی سنٹینس ہے کوئی جملہ ہے جملہ کیا ہونا چاہیے فسی ہونا چاہیے یعنی من ایوب لفظی آئیب سے پاک ہونا چاہیے تو فساحت فلمرکب فساحت مرکب میں بھی پائی آتی ہے دوسری قسم فساحت کی تیسری قسم ہے الفساحت فلمتکلم متکلم کس کو کہتے ہیں بولنے والے کو جو کوئی لفظ بولتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں فساحت فلمتکلم کا مطلب اس کی وضاحت دے گئی ہے آربک میں دیکھئے ہی ملکہ ایک صلاحیت ہے استعداد ہے الیجیبیلیٹی ہے او قدرہ یعنی قدرت ہے یعنی یعنی فصیح کلام استعمال کرنے کی ایک قدرت ہے ایک طاقت ہے ایک ملکہ ہے یعنی آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں آربک میں تو او بھی ایوبی لفظیہ سے پاک ہونا چاہیے تو گویا کی کتنی قسمیں ہوئی آپ کی فصاحت کی تین الفصاح فلمفرد الفصاح فلمرکب الفصاح متقلم اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھئے کوئی بھی کلام اگر فصیح ہوگا تو فصیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں پائی آتی ہیں اگر ان شرطوں سے خالی ہوگا او مفرد اگر ان شرطوں سے خالی ہوگا تب ہم اس کلام کو اس کلام کو ہم فصیح کہیں گے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ہے اس کو آپ بلکل یاد کر لیں ذہن میں بٹھا لیں پہلی شرط ہے تنافر 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 سنتے سنتے وقت اس کے سننے میں کراہیت پیدا ہو کیا پیدا ہو کراہیت یعنی اس کے حروف اس طرح کے ہو جو عربوں کے زبان پر گیرہ گزرتے ہیں کیا گزرتے ہیں گیرہ گیرہ اسی طرح سقیل سقیل اگر گیرہ اور سقیل گزرتے ہیں یعنی وہ متنافر ہیں اہل عرب کے زبان پہ تو ہم اس کلمہ کو فسی نہیں کہیں گے پہلی شرط یعنی من تنافر کلمات یعنی وہ آپ کا کلمہ یا مفرد کیا ہو تنافر کلمات سے سالم ہو محفوظ ہو آپ شیر دیکھئے یہ شیر بہت مشہور شاعر سب مولقات کا جس کو آپ ہیرو کہتے ہیں عمرو القیس اس کا شیر ہے اس کے مولقہ میں سے ہے غدائر روحا مستش زیرات الیل علا آپ کو معلوم ہے اس کا قصیدہ قصیدہ لامیہ ہے شیر کا پہلا حصہ ہوا دوسرا حصہ کیا ہے تزل لل اقاس اقاس ہے تزل لل اقاس شیر تو بہت ہی مانا رکھتا ہوا ہے کیونکہ عمرو القیس کے اشار ہیں شیر بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر ہم کہیں کیا یہ شیر فسی ہے تو اہل عرب کے نزدیک شیر میں یہ جو کلیمہ ہے کلیمہ کون ہے مستش زیرات کیا ہے مستش زیرات اس میں شاعر اپنی محبوبہ یعنی عمرو القیس اپنی محبوبہ جس سے وہ لب کرتا تھا جس سے وہ پیار کرتا تھا اس کے بالوں کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے کہ غدائی روحہ یعنی حاز امیر کا مرجع وہی محبوبہ کی طرف ہے یعنی اس کے بال جو ہیں گدھے ہوئے ہیں گدھے ہوئے ہیں مستش زیرات یعنی گدھ کر کے اٹھے ہوئے ہیں یعنی اوپر کی طرف یعنی یہاں اپنے محبوبہ کی یہ بیان کرنا چاہے رہا کہ اس کے جو بال ہیں اس کے بال کی کسرت کو بیان کر رہا کہ محبوبہ نے اپنے بال کو باند رکھا ہے اس لئے اس کے بال اٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی اپنے محبوبہ کی تعریف کرے لیکن مستش زیرات کو ہم یہاں دیکھیں گے کہ یعنی اس کی چوٹی یعنی بال کی کسرت کی وجہ سے جو چوٹی اس نے باند رکھی اس میں کھو گئی ہے یعنی چوٹی باند کر کے دونوں طرف اس نے لٹکا رکھا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی لڑکیاں دو طرف چوٹی باند کر لٹکاتی ہیں یعنی دو ہیں اس کی اپنے محبوبہ کے بال کی یعنی بال کے کسرت کو بیان کر رہا ہے امرو القیس کا شیر ہے لیکن اس میں مستث زیرات اہل عرب کے نزدیک سقیل ہے اس لئے فسی نہیں ہے پہلی شرط کیا ہوئی فساحت کے لئے انتس لما من تنافر کلمات یعنی او کلمہ تنافر کلمات سے کھالی ہو محفوظ ہو اب ہم دوسری شرط دیکھتے ہیں دوسری شرط ہے وَيَجِبُوا انتس لما الْكَلِمَة انتس لما الْكَلِمَة او کلمہ جو ہے کلمہ کا مطلب ایک لفظ یعنی مفرد محفوظ ہو کس من خلاف القاعدہ اللغوی والنحوی یعنی کوئی ایسا کلمہ ہے جو نحوی اور لغوی قائدے کے خلاف نہ ہو یعنی اس سے محفوظ ہو اگر یہ چیز پائی گئی ہم اس کلمہ کو فصی نہیں کہیں گے دوسری شرط یہی ہے جیسے ابو النجم ابو النجم نے کہا ہے الحمد للہ العلی الاجللی الواحد الفرد القدیم الاولی اللہ کے آگے تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو بہت جلیل ہے واحد ہے مفرد ہے القدیم الاول ہے یعنی واحد ہے یہاں ہم اس سنٹینس کو نہیں دیکھیں گے یہاں ہماری نظر ایک لفظ پہ پڑے گی اجللی دیکھئے عربی زبان کا ایک قائدہ ہے یعنی صرف کا کہ جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ایک کا دوسرے میں ادغام کر اس کو تصدید دے دیتے ہیں ایک قائدہ ہے لیکن اس کے باوجود یہاں اجللی دونوں الگ الگ لام کو بیان کیا گیا ہے اس لیے ایک کلیمہ عربی قائدے کے یعنی اس کے لغوی اور نحوی قائدے کے خلاف ہے اس لیے اس کو ہم فسی نہیں کہیں گے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی دوسری شرط اب ہم تیسری شرط پہ چلتے ہیں تیسری شرط کیا ہے لازم کیا ہے لفظ کی او لفظ کیا ہو لفظ کیا ہو آپ کا لطیف و مستحبا یعنی اگر اس لفظ کو سنے تو سننے میں لطف اندوز آدمو ہو یعنی اس سے انجوائے لے اسی طرح مستحبا یعنی اس کو اچھا لگے اگر کوئی ایسا کلیمہ ہے ایسا لفظ ہے جو سننے میں اچھا نہیں لگتا تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے فسی نہیں ممائی اور ان میں سے ہے یل اقل ماء جو کیا کرتے ہیں پانی کو چوستے ہیں جو پانی کو چوستے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دعی الخمرہ شراب کو چھوڑ دے شراب کو چھوڑ دے نقاخن کا مطلب ہوتا ہے ایسا پانی جو خالص ہو یعنی پیور چیز اوریجنل چیز یہاں شیر کا کچھ بھی معنی ہو لیکن ہماری نظر اس پہ پڑتے ہیں نقاخن اگر اہل عرب اس کو سنتے ہیں تو ان کے زبان پہ ان کے کانوں میں یہ چیز کیا گزرتی ہے لطیف یعنی بہت لطف اندوز نہیں لفظ ہے اسی کے ساتھ اچھا بھی نہیں لگتا تو اس لیے ایک کلمہ یعنی ایک مفرد کیا کہیں گے فسی نہیں ہے وَأَحْمَقُ مِمَّئِ يَلْعَقُلْ مَا أَقَالَ لِهِ دَعِ الْخَمْرَ وَسْرُبْ مِنْ نُقَاخِنْ مُبَرَّرِنْ یعنی شراب کو چھوڑ اور اس کی جگہ ٹھنڈا اور خالص پانی کو پی تو یہاں نقاخن اے کیا ہے لطیف اور مستحبن لفظ نہیں ہے اس لیے اے کیا ہے فسی نہیں ہے تین قسم ہو گئی تین شرط چوتھی شرط چوتھی شرط کیا ہے وَأَتَحَتَّمُ یعنی ضروری ہے اَنْ لَا يُجَدَا ایک ہی نہ پایا جائے الْعِبْحَامَ وَالْغُمُوزَ عِبْحَام اور غُمُوز نہ پایا جائے کس میں فی لفظی لفظ میں چوتھی شرط کیا ہے لفظ میں اِبْحَام اور غُمُوز نہ پایا جائے اگر پایا جاتا ہے تو ہم اس لفظ کو اس کلمہ کو ہم فسی نہیں کہیں گے جیسا کی اس چھوٹے سے سنٹینس کو لیجئے کہا گیا ہے لَقِي تُ فُلَانًا میں نے فلان آدمی سے ملاقات کی فَعَزَّرْتُهُ 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 کا دو معنی ہے یعنی اَزَّمْتُهُ یعنی میں نے اس کی تعظیم کی یعنی اس کا ریسپیکٹ کیا اس کا عدب کیا اس کا سواگت کیا اور لَمَا يَلُومُس یعنی لُمْتُهُ لُمْتُهُ یعنی میں نے اس کی ملامت کی مضمت کی تو یہاں اَزَّرْتُهُ کیا ہے ایسا لفظ ہے جس میں غموز یعنی ابحام پایا جاتا ہے تو ہمیں اگر کوئی لفظ استعمال کرنا ہے تو ہمیں چار چیزوں پہ دھیان دینا ہوگا کسی لفظ کے لیے کہ ان چار چیزوں سے وہ لفظ خالی ہے اگر ان چار چیزوں سے خالی ہوگا تب ہی ہم اس کلیمہ کو اس مفرد کو اس لفظ کو فسی کہیں گے ایک کیا ہو اس میں ابحام و غموز نہ پایا جائے اسی طرح کیا ہے کہ وہ کلیمہ کیا ہے سننے میں اچھا لگے جو تیسری قسمی تھی دوسری قسمی کیا تھی سرفی نحوی قائدے کے خلاف نہ ہو پہلا کیا تھا متنافر نہ ہو تو چار شرطیں ہیں اگر ان چار شرطوں سے خالی ہے کوئی کلیمہ کوئی لفظ تب ہی ہم اس کو فسی کہیں گے تو امید ہے کہ آج ہم نے فساحت کے بارے میں فساحت فی المفرد مفرد اسی طرح فساحت کی تعریف فساحت کی اقسام اور فساحت فی المفرد کے لیے چار شرطیں ان کو ہم نے اچھے سے سیکھا انشاءاللہ اگلی کلاس میں فساحت فی المرکب یعنی کوئی جملہ کفصی ہوگا اس کے ساتھ ہم لوگ دوسری کلاس میں یعنی دوسرے دن آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اس میں اگر کوئی سجھاؤ ہے کوئی مشورہ ہے آپ ضرور دیجئے گا اس پر عمل کیا جائے گا نظام اکیڈمی آپ کا ٹیلیگرام چینل ہے اس سے جڑ جائیں جاتے جاتے آپ لائک کر کے جائیں کمنٹ کریں دوستوں کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو بس آج کی بلاغت کے کلاس میں اتنا ہی آپ کی جو بلاغت کی کتاب ہے بلاغت الوازہ بلکل اس کا نیچوڑ ہے اگر آپ کلاس اٹن کرتے ہیں تو آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو بس مع السلام الى اللقاء